ہم سب مکڑیوں سے واقف ہوتے ہیں اکثر ہم نے اپنے گھروں میں مکڑیا اور ان کے بنائے ہوئے جالے دیکھتے ہیں گھروں میں رہنے والی مکڑیا زیادہ خطرناک دکھائی نہیں دیتی لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ مکڑیا اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ ان کے کٹنے سے ہم مر بھی سکتے ہیں مکڑیوں کی پینتالیس ہجار پرجاتیاں پائی جاتی ہیں وگیانک کے مطابق اور پرجاتیاں ہو سکتی ہیں یہ آبادی کے لحاظ سے مکڑیوں کا زمین پر ساتوہ استان ہے مکڑیا ہر جگہ پائی جاتی ہیں یہ گرم علاقوں کے ساتھ ساتھ پہاڑوں اور خالیوں میں پائی جاتے ہیں یہ کیلے مکڑے کھاتے ہیں صحت مند ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے مکڑیا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ نقصان پہنچانے والے کیلے کو کھاتے ہیں مکڑی ایک ماسہ ہری جیو ہے انسان کا وزن مکڑی کے وجن سے پچیس ہزار گناہ زیادہ ہوتا ہے ایک اندازے کے مطابق انسان مکڑی سے دس سویٹ سے زیادہ دور نہیں ہوتا ایک کیلے اور مکڑی کے درمیان سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ کیلے کی چھے ٹانگیں ہوتی ہیں جبکہ مکڑی کی آٹھ ٹانگیں ہوتی ہیں مکڑیوں کے پیٹ پر دو سے چھے اسپینر ہوتے ہیں یہ اسپینر چھوٹے شاور کی طرح ہے جن میں سیکڑوں سوراک ہوتے ہیں یہ سبھی سوراک ترل رشم پیدا کرتے ہیں اور یہ ہوا کے سمپرک میں آتے ہی سخت ہو جاتے ہیں مکڑیا ایک گھنٹے میں اپنے جالے بناتی ہیں اور ہر دن ایک نیا جال بناتے ہیں مکڑیوں کا خون کا رنگ نیلا ہوتا ہے یہ قریب کی چیزوں کو آسانی سے دیکھ ستے ہیں لیکن دور کی چیزوں کو آسانی سے نہیں دیکھ ستے مکڑیوں کے پیروں میں چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں جو انہیں سننے اور سوننے میں مدد کرتے ہیں زیادہ تر مکڑیوں کی عمر ایک سال ہوتی ہے لیکن ٹارنٹولا ایک ایسی بڑی اور زہریلی مکڑی ہے جو بیس سال سے زیادہ زندہ رہتی ہیں کچھ مکڑیاں اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے جالے کا استعمال نہیں کرتی بلکہ وہ چپ چپا گون بناتے ہیں اور اسے اپنے داتوں سے باہر پھیکتے ہیں جس کی وجہ سے شکار اس میں فس جاتا ہے دنیا کی سب سے بڑی مکڑی گولیت سپائیڈر ہے اس کی چوڑائی گیارہ انچ تک ہوتی ہے اور اس کے تینس دات ایک انچ تک لمبے ہوتے ہیں یہ منڈکو چپکلیو چوہوں اور یہاں تک کے چھوٹے ساپوں کا بھی شکار کرتے ہیں دنیا کی سب سے چھوٹی مکڑی پٹورما پلیسی ہے یہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس طرح کی دس مکڑیاں پینسل کے پچھلے سیرے میں فٹ ہو سکتی ہیں جان کر یہ اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب شیئر اور لائک کیجئے